کو پتا تھا لیکن اگر جنگ نہ ہوتی اور اسرائیل سب سے پہلے ان کو ختم کر دیتا تو پھر گھر میں آ کر کہتے جنگ نہ ہوئی نہیں اگر ہوتی تو میں لڑتا جنگ ہوئی نہیں اگر ہوتی تو میں لڑتا اللہ آدماتا اسی لیے ہے تاکہ اس لڑنے والے کا اور نہ لڑنے والے کا کردار عوام کے سامنے آئے کوئی یہ نہ کہے کہ سارے ایک جیسے نہ رہے ہائے دری کوئی یہ نہ کہے کوئی یہ نہ کہے کہ سارے ایک جیسے آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف یہ الفاظیں اسی صورتِ آلِ عمران کے ارشاد ہو رہا ہے صورتِ آلِ عمران میں وَمَا ثَابَكُمْ يَوْمَلْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِذِنِ اللَّهِ میرے حبیب یہ جو دو دو گروہ آپ اس میں جنگ عود میں لڑ رہے ہیں نا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگ کیوں ہی تو کہنا بھئی یہ اللہ کا ارادہ تھا اللہ کا حکم تھا کہ یہ جنگ ہو اللہ چاہتا ہے کہ انسان مرے اللہ نے فهم نہیں کوئی تم سے پوچھے تو ان کو کہہ دو کہ جنگ عود کے بارے میں تو ان سے کہو کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوئی تھی کیوں وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا تاکہ میں اللہ کائنات پر ظاہر کر دوں کہ کون ہے جو میدان جنگ میں لڑ کر مومن بنتا ہے اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر منافق بنتا ہے نعرہ حیدری زمان سے بات کرو میرے بھائی اب کیا نہیں قرآن میں کون سی بات رہ گئی کون سی بات رہ گئی جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی اب آئیے نہیں نہیں یہاں تک نہیں ایک آیتہ اور سنیں ایک آیتہ اور سنیں میرے تمام سننے والے بھائی مسلمان بھائی میرے سننے والے تمام مسلمان بھائی جنگ بھدر کا جنگ عود کا ذکر ہے سورت انفال میں اور اللہ نے ساتھ فرمایا جنگ عود کے لیے میرا حبیب میں اللہ وہ ہوں جس نے تمہاری تعیید کی عود میں اپنی مدد تھی اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تعیید کی اللہ رسول سے بخاطب ہے کسی عام انسان سے نہیں اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تعیید کی اپنی مدد سے اور مومنین کی مدد سے اپنی تائید کی اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اپنی مدد سے کیا یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ خدا کر لڑے اس سے بڑھ کر کوئی شرک ہے تو پھر یہ اللہ نے کیسے تائید کیسے اپنی مدد سے کون لڑا تھا کون لڑا تھا جنگ عوض میں کون لڑا تھا جنگ عوض میں مجھے سمنبر کی قسم مجھے سمنبر کی قسم جاؤ کر دا کر مسلمانوں کے تفسیر دیکھو جتنے چاہو میں تمہیں دکھاؤ تفسیر درے منصور جلاد سیوتی کے بہت الفاظوں میں سوناری الفاظوں میں یہ الفاظ ہے کہ جب حضور اکرم جب حضور اکرم میراج سے واپس آئے میراج سے واپس آئے تو صحابے کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی عجیب بات دیکھی وہاں کہا ہاں میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہا وہ کیا تھی کہا مکتوب علل ارش ارش پر لکھا ہوا تھا میں نے ارش پر لکھا ہوا دیکھا کیا دیکھا ارش پر لکھا ہوا کیا دیکھا لا الہ میرے سوا کوئی اللہ اللہ فرما رہا ہے رسول اللہ میں نے ارش پر لکھا ہوا دیکھا مکتوب میں نے ارش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ اللہ میرے سوا یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ حدیث کسیلی کہ میرے سوا کوئی اللہ اور محمد میرا عبد بھی ہے اور میرا رسول بھی ہے اور میں رسول کی مدد کرتا ہوں علی کے ذریعے میں رسول کی مدد میرے حبیق میرے حبیق میں تمہاری مدد کرتا ہوں علی کے ذریعے بتا چلا علی اللہ کے مدد کا نام ہے اللہ کے مدد کا نام ہے علی بھئی اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے تو اللہ کی مدد کا نام ہے علی بتا چلا جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو یہ علی سے نہیں اللہ سے مدد مانگنا ہے نانے حیدری بھائی گھمرا تو نہیں یہ میرے بھائی تمجھ ہے چارہ تمجھ ہے چارہ گھمرا ہے نہیں آج مجھے کچھ کہنا ہے آج مجھے کچھ کہنا ہے قریب آ کر کہوں گا آپ سے میں نے کہا میرے دوستوں میرے بھائی اللہ نے فرمایا کہ تم شیطان ارس کی اولاد کو ولی بناتے ہو حالان جب میں قائنات کو خلق کر رہا تھا تو ان کو میں نے اس پر گواہ نہیں بنایا تھا اب جو یہ میں پڑھ رہا ہوں یہ تفسیر صافی میں اصول کافی میں دونوں میں اور ہے معصوم کا فرما مجھے گھمرا تو نہیں کہ میرے بھائی معصوم کا فرما میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مجھے سممبر کی قسم ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پتا تو ہے پتا تو ہے پتا تو ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے جھوٹے کون ہیں سچے کون ہیں پتا تو سب کو ہے میں نے بڑا جملات کر دیا ہے لیکن آپ کے ذہنوں تک نہیں پہن سکا میں آپ کے ذہنوں تک نہیں پہن سکا کہا تھا یزید نے کہا تھا کوئی مسلمان یزید کو تو نہیں مانتا کوئی مسلمان یزید کو تو نہیں مانتا اسی یزید نے کہا تھا اسی یزید نے کہا تھا دربار میں کہا تھا کہ کاش آج بدر والے ہوتے سارے بات کرو پھر آگے چلوں گا میرے نو جوالی کاش بدر والے ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اس کا کس طرح سے بدلا لیا ہے یہ بدر والوں سے یزید یا کیا طالب تھا سنوں گے سنوں گے حیطا کا سننے کی ارے جنگ بدر میں میرے مولا علی نے کس کس کو مارا تھا اور ان کا رشتہ یزید سے کیا تھا سارے زبان سے بات کرو یزید جنگ بدر میں جناب علی نے مارا تھا اتبا 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 وہ بیٹا تھا ربی کا یہ اتبا کون تھا یہ اتبا تھا ہند کا باپ ابو سفیان کی بیوی امیر شام کی ماں یزید کی دادی نعرہ حیدری کس کو قتل گیا تھا میں اس کیلئے اپنے ساتھ مسلمانوں کی تاریخیں بھی لے کر آیا میرے ساتھ آیا یہ نہیں سمجھے کہ میں ایسے چلتا ہوں کس کو میرے مولا نے مارا تھا جنگ بدر میں اتبا کون اتبا جس کی بیٹی ہے ہند جگر خواد جناب حمضہ سمجھ میں آ رہا یہ بات دوسرے کس کو مارا تھا شیبہ یہ شیبہ کون تھا اتبا کا بھائی بھائی ابرا تو نہیں گے میرے بھائی اتبا کا بھائی تیسرے کس کو مارا تھا ولید کو یہ ولید کون تھا اتبا کا بیٹا امیر شام کا مامو جاؤتھے کس کو مارا تھا ہندلا کو ہندلا کا ان تھا ابو سفیان کا